اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اکیسویں اجلاس سترہ اٹھارہ اگست کو اسلام آباد میں منحقت ہوا جس کا مقصد دونوں ممالک میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا ہے ایرانی وفت کی قیادت وزیر برائے روڈز اور ترقی رستم قاسمی نے کی جبکہ پاکستانی وفت کی قیادت وفاقی وزیر تجارت سید نویت کمر نے کی دونوں اطراف نے خوشگوار اور باہمی مفاہمت کے ماحول میں مشترکہ اقتصادی تعاون کمیشن کے سترہ اٹھارہ اپریل کو ایران میں ہونے والے اجلاس کے دسخط شدہ متفقہ شکوں کا جائزہ لیا سترہ اگست کو منقض ہونے والے ٹیکنیکل سیشن کی سہولتکاری وزارت اقتصادی امور نے کی جس میں وزارتوں بشمول ریلویز، ایوییشن، بین السعبائی رابطہ، تعلیم، وزارت اطلاعات و نشریات، آئی ٹی اور ٹیلی کمیونکیشن، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے نمائندوں نے شرکت کی جس سے دونوں ممالک کے درمیان ان مذکورہ شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی تقریب کا اختتام دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی یاد داشت پر دسخطوں سے ہوا اور مشترک اقتصادی کمیشن کے اجلاس کی کاروائی پر دونوں وزیروں نے اتفاق کے رائے کیا موسیقی